السلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ بے خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بے خیر و آفیت سے ہیں ناظرین محترم آج کا ویڈیو بہت زیادہ جنہیں خاص ہونے والا ہے لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے اندر تک آپ ہمارے ساتھ جڑے دائیے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گاؤں میں شام کس طرح ہوتی ہے اور گاؤں میں شام کے مناظر کس طرح کی ہوتے ہیں یہ ناظرین محترم جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج اپنی منزل کی طرف روان دوان ہے اور سورج جو اینا ڈھل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورج کے مناظر گاؤں میں شام کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے سورج جلتا جائے گا ویسے ویسے جو اینا اندھیرہ چھاتا جائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ طفانی بارچوں کے وجہ سے سڑکیں ہیں خراب ہو گئے ہمارے گاؤں کی اور یہ بچے جو ہیں یہ موج مستیاں کر رہے ہیں عریبہ کھیل رو آپ بھی جیہاں ناظرین محترم یہ گاؤں میں شام کے مناظر ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ احمد مجاہد کو میں نے اٹھایا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو نا سورج اوبے میں کافی سامنے باقی ہے اور یہ احمد مجاہد اور احمد مجاہد کی بینیں یہ کھیل رہی ہیں اور یہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اور یہ ہمارے گاؤں کے مناظر ہیں تو آج کیسے ویڈیو کو آپ سکپ نہ کیجئے گا اند تک ضرور دیکھئے گا آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو گاؤں کے شام کے مناظر بھی دکھائیں گے اور شام کو گاؤں کے اندر ہماری جو ریٹین کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ناظرین محترم یہ آپ کو جو فصل دکھائی دے رہی ہے یہ مکہی کے فصل ہے جس پر جو ناظرین لگتے ہیں اور بھٹے وغیرے لگتے ہیں یہ کافی جو ناظرین وصیف مانے پر یہاں پر کاش تکی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی چھوٹی سی ہے تو چند دنوں کے بعد یہ ناظرین یہ فصل پک کر تیار ہو جائے گی اور بڑی بھی ہو اور یہ دیکھیں جی دوستو یہ اب شام ہو چکی اس وجہ سے کسان جلدی 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 اپنے جانوروں کے لئے یہ گھڑا گاڑی پر چارہ لے کر اپنے گھر کو جا رہا ہے گاؤں کے اندر جو صبح ہوتی ہے وہ بھی کافی خوبصورت ہوتی ہے اور جو شام ہوتی ہے وہ بھی کافی خوبصورت ہوتی ہے پور سکون محول ہے کسی قسم کا کوئی جو ناظر نہیں ہے یہاں پر نائے کسی قسم کی کوئی علودگی ہے یہ بیٹھ ہوئی جی احمد مجاہد یہ کہہ رہا ہے جی موٹر سینکل چلائیں احمد مجاہد کہ جو سورج ہے نا یہ جھل رہا ہے اور جس طرح سورج جھل رہا ہے اسی طرح سے جنا طریقی چھا رہی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانی کے نظام کے لئے یہاں پر یہ سسٹم لگایا گیا ہے یہ سامنے والا سوراک بند کیا گیا تاکہ اس طرح پانی نہ جا سکے اور اس طرف پانی جا سکے اور اس طرف کے جو کھیت ہیں ان کو یہ سراب کر سکے اور جب اس طرف کے جو کھیت سراب ہو جائیں گے تو یہ والا جو نالا ہے اس کا ڈکن بند کر دیے جائے گا اور سامنے والے نالے کا جو ڈکن ہے وہ اپن کر دیے جائے گا منائل نیچے اترو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ منائل جو ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں ان کو گوڑ سے یہ کیا سسٹم لگایا ہے اس کو اپن کرو اپن ہوتا ہے تم سے اس کو کھولو زیادہ نہ کھولنا بس کافی بزنی ہے یہ منائل نے کھولا ہے چلو اب اس کو باندھ کر دو یہ پتھر کا ہوتا ہے کافی بزنی ہوتا ہے چلو آجو اور یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ پرندہ اڑھرا ہے اس کو کہتے ہیں جی ٹٹیری کا پرندہ یہ وریج لائف میں اس کو ٹٹیری کا پرندہ کھا جاتا ہے اور یہ ہمارے گوہوں کے شام کے مناظر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور شام کے وقت گاؤں کے اندر جو ہوتا ہے نا کیڑے مکوڑے سامپ و بچھو وغیرہ اور جو اور مینڈک وغیرہ یہ کافی تعداد میں نکل آتے ہیں کیونکہ شام کے وقت جو ہوتی نا زمین کے اندر حبس بان جاتی ہے تیس وجہ سے وہ بار جو نا تھنڈی ہوا میں نکل آتے ہیں تو شام کے وقت احجاد کرنی چاہیے تاکہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں اور یہ بچے بیٹھ ہوئے ہیں یہ بائک پر یہ بھی شام کے مناظر دیکھ رہے ہیں گاؤں کے اندر جو شام کے مناظر کس طرح ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہم آپ اور ساتھ میں ہم اپنے ویورد کے ساتھ بھی گاؤں کے شام کے مناظر شیئر کر رہے ہیں جی ناظرین محترم ہم اب جو نا اپنے گھر کو واپس جا رہے ہیں اور ساتھ میں ہم آپ کو اپنے گاؤں کے مناظر بھی دیکھاتے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج بھی اپنے گھر کو واپس جا رہا ہے ابھی ڈوبنے کے نام ملکل قریب ہو گیا ہے یہ حاضرین مصرم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کے اندر شام ہوں اور یہ آپ آواز بھی سن رہے ہیں جو جب بندے چیک رہے ہیں جس طرح رات کے وقت بندے چیکتے ہیں اسی طرح جو نے گاؤں کے اندر شام ہو رہی ہے تو بندے چیک رہے ہیں چلو ریس دو شام کا وقت ہو گیا ہے اب ہار کوئی اپنے گھر کو باپس جا ہے اور یہ ہے جی ہمارے گاؤں کے اندر جنگل جہاں پر اب ہم آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی گاؤں کی شام ہے اور احمد مجاہد بہت اکسائٹیڈ ہوا ہوا زور زور سے چیک ہے مار لائے اور اپنی خوشی کے ذات کر رہا ہے اس کی باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر خوش ہے اور یہ ہماری گاؤں کے اندر شام کے مناظر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بچے بھی کھڑے ہوئے ہیں جنگل کو دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بچے کھیل رہے ہیں جنگل کے اندر آ کر یہ خوش ہو گئے ہیں یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو کے اندر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ آپ جو نا ایستہ ایستہ اندیرہ چھا رہا ہے تو تمام لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو اب ہم بھی اپنے گھر کو واپس جانے لگے ہیں تو گھر میں جا کر ہم آپ کو اپنے گھر کے مناظر دکھاتے ہیں کہ گھر میں ہماری شام کی روٹین کیا ہوتی ہے چلیں بچو ہاں 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 جی ہیں دوستو اب ہم گھر کو جانے لگے ہیں جی ہیں دوستو اب ہم اپنے گھر میں پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو نا کافی جو نا اندیرہ ہو چکا ہے اور وہ اس وجہ سے کہ ہم گھر میں آئے ہیں تو ہم نے جو نا مضع کیا ہے اس کے بعد نماز مغرب ادا کی ہے تو اس وجہ سے جو نا کافی اندیرہ ہو گئے ہیں تو اب بچے کھانا کھانے لگے ہیں چلو بچے سیدھے ہو جاؤ کھانا کھالو بسم اللہ پڑھو الرحمن الرحیم چلو کھالو تو اب بچے کھانا کھانے لگے ہیں اس کے بعد بچے کھانا کھا کے سو جائیں گے تو یہ سام کے بسترے بھی لگا دیا گیا ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ کھانا یہ کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد یہ سو جائیں گے اور ہم نماز عشاء کا انتظار کریں گے اور نماز عشاء کے بعد ہم نماز عشاء ادا کر کے ہم بھی سو جائیں گے تو یہ تھی ناظرین ہماری شام کی ریٹین آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ہمیں ایک منٹ سیکشن بوکس میں اپنی رائے سے مطلق ضرور رکھا کیا لیے گا کہ آپ کو دعاوں کی شام کے مناظر کس طرح کے لگیں اور ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو کس طرح کا لگا تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمیں زیادہ زیادہ سپورٹ کریں کہ ہم آپ کو اسی طرح کے مناظر دکھاتے رہیں اور گاؤں کی جو ویلج لائف ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے رہیں آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں ایکٹو لوگ میں تب تک کے لئے خود آتے ہیں